کہاں سے لاؤں؟ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے آلت کے مکتب کو جلایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسو کسرا کی مڑیروں کو ہلایا جس نے وہ کلونوں سے نہیں وہ کلونوں سے نہیں شمس و کمر سے کھیلے وہ کلونوں سے نہیں شمس و کمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس نے ہار بھی کس کسرا کو خشبوں سے دیا کرتے تھے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر پیش نظر گمبد خزراہ حرم ہے پھر پیش نظر گمبد خزراہ حرم ہے پھر نام خدا روزہ جنت میں قدم ہے پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے اب سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے محراب نبی ہے کہ کوئی تور تجلہ محراب نبی ہے کہ کوئی تور تجلہ دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے پھر منت دربان کا اعجاز ملا ہے اب ڈر ہے کسی کانا کسی چیز کا غم ہے یہ ذرہ ناچیز ہے پھر شید بداما دیکھن کے غلاموں کبھی کیا جامل شر ہے نبی کی زندگی مبارک شروع سے لکھا آخر در وہ میں آپ کے سامنے گیان کرتا ہوں بہار آئی گلستہ میں محمد جب یہاں آئے بہار آئی گلستہ میں محمد جب یہاں آئے مگر جو ہی محمد گئی تو حالات خزا آئے یہ دنیا غم کی نافرمانیوں سے تھی بہت سوساں خدا کی دشمنی ہی پر اتر آئے تھے سب انسان کرم خالق نے فرمایا نبی آخر زمان بھیجا یہ امت لادلی تھی اس لئے شاہ شاہ بھیجا نبوت سے قبل ہی مصطفیٰ کچھ اس طرح رہتے کہ سب کفار مکہ آپ کو صادق امی کہتے کیا اعلان جیسے ہی محمد نے نبوت کا کیا کفار مکہ نے ظہور اپنی عداوت کا سوائے چند پیاروں کے جنہوں نے آپ کو جانا خدا کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ کو جانا جو ایمان لاتے جاتے تھے صحابہ بنت جاتے تھے محمد کے پیدائی پہ محاوہ بنت جاتے تھے صحابہ کو دلوں جان سے جو چاہت آپ سے ہوتی نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہیں ماں باپ سے ہوتی نبی کو دیکھنے میں گر زراتہ خیر ہو جاتی نظر دل کی روح جاتی ردل کی آنکھ رو جاتی صحابہ کو کوارہ دل سے تاثولی پچڑ جانا تصور میں نہیں آتا نبی کو سوئی چکوانا پسینہ آپ کا ان کے لئے امبر سے بڑھ کر تھا پسینہ تو پسینہ بول بھی ان کا معتر تھا صحابہ آپ کے دیدار سے ہر کس نہ تکتے تھے مگر وہ باعدب رہتے تھے حضرت کو نہ تکتے تھے اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے لگا کر جان کی بازی ادا فرمان کر دیتے سبحان اللہ گرد ان کے لئے ذات نبی شمع ہدایت تھی رگوں میں خون حب مصطفیت کی سرائیت تھی اسی ہی کیفیت میں رات دن سرشاد رہتے تھے سبھی مستے شراب علفت سرکار رہتے تھے اچانک آ گئی پیارے نبی کی آخری گڑیاں زمین و آسمہ کی آنکھ سے جاری ہو بھی لڑیاں تو خدا نے اپنے پیارے کو جو اپنے پاس بلوایا صحابہ کی دلوں پر ایک دردنگ کے زہال آیا صحابہ سب تڑک اٹھے لگی اکسو چوٹ سی دل پر کہ پروانوں کی پجکے شمع اور رخصت ہوا دل پر مدینہ کی پیزائیں ہی بدل گی ایسا منظر تھا کہ آنسوں آنکھ سے پاہر کے شولہ دے کا منظر تھا ابو بکروں عمر غثمان و حیدر سب کے سب گم گی غرم رخصار پر ان کے ٹپکتے عشق تھے گم گی عمر تلوار اپنی سونپ کی کہنے لگے نادا جو بولے گا محمد چل بسے گرتن اڑا دوں گا نبی کے درد فکر سے ہوا عثمان پر سکتا حقیقت ہے کوئی عاشق جدائی سہ نہیں سکتا مسلسل رو رہی حضرت علی اپنے محمد پر حلق میں ہو گئی آواز ان کی بند رگ رو کر چلی بادے فضا ایسی کہ گلچن ہو گیا ویران ہوا رخصت گلے آخر کے سب کو کر گئی حیران یہ جس کی نکاتیں آتی کہ آسو کوئی بلبل ترانہ گا کہ جو گلچن کو رکھتی تازہ تھی بلکل نبی کا مرس یا اس نے سنا کے دے کیا ساکت یو ہی بلبل ہے جس کا نام ہے حسان بن ساکت سبحان اللہ